اتر پردیش میں لگاتار اسہمتی کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے جب سے فارم بل آیا ہے، کرشی بل آیا ہے تب سے ناغرک سنگٹھن، کسان سنگٹھن، بپکچی پارٹیاں سڑک پر اتری ہیں اور اپنا ویروت درج کرانا چاہ رہی ہیں لیکن ان کی ویروت کا جواب ان کو لاتھی چارج سے دیا جا رہا ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لکھنوں میں دو اکتوبر کو سویرے مکمنٹری اور راجپال نے مہاتمہ گاندی کو شردھان جلی دی گاندی پرتیمہ پر اس کے بعد کسی کو بھی گاندی جی کو شردھان جلی دینے جانے کی انومتی نہیں دی گئی جو سیاسی پارٹی کے لوگ بھی آئے ان کو بھی شردھان جلی دینے سے روک دیا گیا اپنی آفیس میں دییای آفیس بکو نہیں چڑھا ہے کھول بھئیہ یہ مہتوان جی کی پرتیمہ کو اپنی آفیس میں تو نہیں لگا ہے اس کو تو نہیں لگا ہے آفیس میں بلکل بلکل ہم لوگستہ دینے کے لئے چیمدار ہمارے حساب سے آپ کو چند دے رہے ہیں ہم ساں سے بڑھا ہے جسان ہے مارجنسی نب گئی بھائی بلکل آپ کو نہیں بتا جانے کی یہ دارش چواری سلام بھائی 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 شروع ہو جانے پر لکھنے ہوئی نہیں ہے یوگی سرکار کے جمانے میں گاندی کو سردھانجلی دینا بھی اب مشکل ہو رہا ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے دو اکٹوبر کو جی پیو پارک لکھانو میں تمام جو لوگ گاندی جی کو سردھانجلی دینا چاہ رہے تھے ایک ایک کر کے ان کو نہیں جانے دیا ان کے ساتھ دربیوہار کیا بتمی جی کی اور یہاں تک کہ محلاؤں اور پتکاروں کو نہیں چھوڑا لاتھیاں چلائیں گئیں دو اکٹوبر کو ہم لوگ گاندھی جہنتی کے دن اپنے کچھ وام پردی ساتھیوں کے ساتھ مالی آرپن کرنے گئے تھے گاندھی پرتیمہ پر حضرگن میں تو ہم لوگوں کو وہاں پر پولیس نے روکا اور ہمیں مالا بھی چڑھانے سے مانا کر دیا آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم دو اکٹوبر کو گاندھی پرتیمہ پر گئے تھے ہمارا عبدیش یہ تھا کہ ہم آپ کو وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ دکھائیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ آنے والے راجنی تک دلوں کو اور عام لوگ جو گاندھی جی کو شردہن جلی دینے آ رہے تھے ان کو روکا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ پولیس نے ہمارے ساتھ بھی بربرتہ کی اور ہمارے کیمرے کا کارٹ چھین لیا اگر وہ شاید کارٹ ہمارے پاس آج ہوتا تو ہم آپ کو گراؤنڈ سے پوری رپورٹ دکھاتے کہ کس طریقے سے گاندھی پرتیما کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا اس کے علاوہ جب ایک محلہ ہاترس کے لیے پروٹس کرنے کی بات کہتی ہے کہ ہم پوسٹر لگائیں گے کہ ہاترس کے مجرموں کو فاسی دی جائے تو اس کو بھی نظر بند کر دیا جاتا ہے اس کے گھر کے باہر پولیس بیٹھال دی جاتی ہے دیش اور پردیش دونوں کے حال کو بد سے بتر بنا دیا ہے میرے اوپر پہرہ اس لئے بٹھائے گیا تھے کہ میں پوسٹر لگوانے جا رہا ہوں لیکن میں پھر بول رہی ہوں یہ یہ پوسٹرز لگیں گے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ پوسٹرز نہ لگوائیں تو پلیز یہ مکہ منتری جی سے آوان ہے کہ مکہ منتری جی یہ پوسٹرز لگوائیں چورہ اوپر تب ہم سمجھیں گے کہ یہاں پر انصاف ہو رہا ہے کیونکہ اپراد نہیں جگن نے اپراد ہوا ہے اور صرف اپراد ہی اپراد میں لپت نہیں ہیں اس میں وہ پولیس والے بھی لپت ہیں اپراد میں جنہوں نے اس کی پیٹرول ڈال کر کے اس کی چتا کو آگ لگائی اگر اسی طریقے سے آسہمتی کی آوازوں کو دبا جاتا رہا تو یہ بھارتی لوگتنٹر کے لیے بہت شب نہیں ہوگا